کلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بھارتی لڑکی کی شادی ہوئی تو اولاد کے حصول کے لیے اس نے گدے کے ساتھ شرمناک تعلق قائم کر لیا جب وہ امید سے ہوئی تو ڈاکٹرز نے معاینہ کر کے کیا رپورٹ دی یہ جان کر آپ کے رونگ ٹک کھڑے ہو جائیں گے عورت کا گدے کے ساتھ تعلق قائم کرنا کیسا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے جو نو بیاتہ جوڑے کو اور کسی مرد و زن کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی حد تک چلا جائے اور اولاد کی اس خوشی کو حاصل کر لے لیکن ایک عورت جو اولاد کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے گھر پر موجود ایک جانور کے ساتھ تعلق قائم کر لے وہ عورت کیسی ہوگی آج کا جو واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بھارتی ریاستر مہاراشترہ میں پیش آیا دراصل یہ واقعہ سبا نامی ایک لڑکی کا ہے جس کی شادی ایک خوب رون نوجوان سے ہوئی یہ لڑکی موٹاپے کا شکار تھی اور عام لڑکیوں سے ذرا موٹی دکھائی دیتی تھی لیکن اس کے برقس انتہائی سلی کا شیار تھی گھر کے تمام کام وقت پر کرنے والی نیک اور پرہزگار تھی جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی وہ جاب کرتا تھا اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور یہ لڑکا اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا لہٰذا شادی کے بعد گھر پر اس لڑکی یعنی سبا کا شوہر اور اس کی ساس ہی ہوا کرتے تھے جب سبا کی شادی ہوئی تو پہلی رات اس کا شوہر کمرے میں نہ آیا وہ صبح کے وقت کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ولیمے کی تیاری کرو سبا کے لیے یہ انتہائی حیران کن مرحلہ تھا کہ وہ رات جس کی ہمیشہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس رات اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا بہرحال وہ خاموش رہی اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا کہ رات کے وقت اس کا شوہر کمرے میں نہ آیا دو تین روز تک یہ معاملہ چلا تو ایک روز صبح کے وقت اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو صبح نے انتہائی سوالیاں نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تو اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں میں تمہارا سوال جانتا ہوں لیکن میرے کام کی نویت ایسی ہے کہ میری رات باہر گزرا کرے گی اور میں دن کے وقت ہی کمرے میں آیا کروں گا لیکن یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی اور نہ ہی میری ماں سے شکوا کرو گی اور محلے کے لوگ جب گھر آئیں تو تم نے صرف سلام کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ جانا ہے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی بات کا کوئی جواب دینا ہے صبح نے شوہر کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا پیارے دوستو وقت یوں ہی گزرنے لگا اور صبح خاموش رہی وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو شکایت کروں گی تو معاملہ بڑھ جائے گا کرتے کرتے چھے ماہ کا وقت گزر گیا اور صبح کی ساس لوگوں میں یہ بات مشہور کرنے لگی کہ میری بہو تو بانچ ہے اس کا وزن زیادہ ہونے کے باعث یہ اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی صبح چونکہ اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ساس کی باتیں سنتی اور خاموش رہتی اور کوئی شکایت بھی نہ کرتی لیکن اندر ہی اندر وہ بہت پریشان رہنے لگی اور یہ سوچتی کہ جب ان کا بیٹا کمرے میں ہی نہیں آتا میرے قریب نہیں آتا تو اولاد کا سوال کیسے پیدا ہوگا ایک روز صبح کی والدہ اس کو ملنے اس کے سسرا لائیں تو صبح کی ساس نے اس کی ماں کو تانے دینے شروع کر دیئے کہ تم نے اپنی موٹی اور بانچ بیٹی ہمارے سر پر ڈال دی ہے یہ ہمیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی اور ہمارے اوپر بوجھ بن چکی ہے یہ سن کر صبح کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ اس سے پہلے جو کچھ سنا کرتی تھی اس پر خاموش رہتی لیکن آج بول پڑی اور کہنے لگی کہ میری کوئی غلطی نہیں آپ کا بیٹا کبھی رات کو میرے قریب نہیں آتا نہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا ہے دن کو جب وہ گھر آتا ہے تو آپ سے گب شپ لگا کر شام کو باہر نکل جاتا ہے ایسے میں بتائیں کہ میں بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہوں دوستو یہ سن کر صبح کی ساس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو میں نے کئی بار تمہارے کمرے میں رات کو اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا میں یہ جانتی ہوں کہ اس کے کام کی نویت ایسی ہے کہ وہ رات دیر سے گھر آتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی تمہارے پاس نہیں آتا اور اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ جس کو میں نے تمہارے کمرے میں آتے دیکھا وہ کون تھا بانچ ہونے کے بعد اب صبح پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا جانے لگا تو صبح خاموش ہو گئی اب وہ اکثر گم سم رہنے لگی اور ساس کی باتوں پر بھی دھیان نہ دیتی اس معاملے کو قریباً ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن صبح نے اپنے جسم میں حیران کن تبدیلیاں محسوس کی اس کی ساس نے بھی جب نوٹس کیا تو اس نے صبح سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تو ماں بننے والی ہو لیکن تم یہ کہتی ہو کہ میرا بیٹا تمہارے قریب نہیں آتا تو پھر یہ بچہ کس کا ہے صبح نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو صبح کی ساس نے واویلہ شروع کر دیا تو اس نے ساری حقیقت کھل کر بتائی کہ دراصل صبح میں مسئلہ نہیں ہے بلکہ مجھ میں ہے میں بانچ ہوں اور اپنا علاج کروا رہا ہوں اس لیے میں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں نہ تو اس کے قریب آؤں گا اور ایک سال کے عرصے تک یہ خاموش رہے گی اس نے ایسا ہی کیا صرف دو ماہ باقی ہیں میرا علاج مکمل ہونے کو لیکن پریشان کن بات تو یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب نہیں گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ماں کیسے بننے والی ہے جب صبح کو بلا کر اس کے شوہر نے پوچھ گچھ کی تو اس نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہنے لگی میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صبح کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے ٹیسٹ کروائے گئے اور ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ یہ ماں تو بننے والی ہے لیکن بچہ انتہائی عجیب الخلقت ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانی بچہ نہیں بلکہ اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے پیارے دوستو یہ معاملہ انتہائی پریشان کنت تھا صبح کے شوہر کا رویہ بھی بہت خراب ہو چکا تھا مگر صبح نے اپنے شوہر کو یقین دہانی کروائی کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا جب میڈیکل سائنس اس سوال کا جواب نہ دے سکی تو صبح کے شوہر نے روحانی طور پر اس کا جواب تلاش کرنا شروع کر دیا ایک عامل کو گھر بلایا گیا جس نے عمل کرنے کے بعد بتایا کہ صبح کے گھر میں ایک گدہ موجود ہے اور اس گدے پر جن کا سایا ہے جب رات کے وقت صبح کا شوہر گھر نہیں آتا تو وہ ساری رات پریشانی کے عالم میں سہن میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور بڑھ بڑھاتے ہوئے شکوے کرتی کہ اس کا شوہر اس کی جسمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا جب یہ آواز گدے پر موجود جن نے سنی تو وہ رات کے اوقات میں بغیر دکھائی دیئے سبا کے کمرے میں داخل ہوتا اور اس سے تعلق قائم کرتا جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئی یہی وجہ تھی کہ سبا کے پیٹھ میں موجود بچہ انسانی بچہ نہیں تھا جس کے بعد عامل نے ایک عمل کر کے سب سے پہلے جن کو بوتل میں بند کیا اس کے بعد سبا کے پیٹھ میں موجود بچے کو گرایا گیا یوں سبا اور اس کا شوہر ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے جب سبا کے شوہر کا علاج مکمل ہو گیا تو ان دونوں نے آپس میں تعلق قائم کیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا تو بہت جد اللہ تعالی نے انہیں اولاد سے نواز دیا کسی نے سچ کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں جو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ یقیناً ان صبر کا میٹھا پھل اسے عطا کرتا ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان